اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتوار سپورٹس راؤنڈ اپ کا جس کے لئے ہمارے ساتھی خزنفر حیدر اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تو خزنفر آج کونتی سٹوریز میں پہلی کہانی کیا ہے؟ پہلی کہانی فٹبول کی ہے چیمپینز لیگ جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گیا اور جیسے کہ ہم سب کو بتائے کہ رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے چیمپینز لیگ میں جو ایک ٹیم کھیل رہی ہے آئیکس ڈچ ٹیم ہے جو دو کھلاڑیوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ روزہ رکھ کر سیمی فائنل کا میچ کھیلیں گے کون کون کھلاڑی ہیں یہ دو کھلاڑی ہیں ان میں حکیم زائخ ہیں اور نسیر مزوری ہیں اب ان دونوں کھلاڑیوں نے کلب مانیجمنٹ کو اور کوچ کو یہ بتایا ہے کہ وہ روزے جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے اور وہ روزے رکھیں گے اور پھر ہی میچ کھیلیں گے اچھا یہ آئیکس وہی ٹیم ہے جس کے بارے میں کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ سیمی فائنل تک پہنچیں گے بھی آئیکس کے بارے میں بالکل کسی کو امید نہیں تھی آئیکس کے جو ان کے اپنے ہوم فینز ہیں وہ خود اتنے حران ہے یہاں جو امپورٹن بات یہ ہے کہ انہوں نے ریال مرڈرٹ کی اسپین کی جو سب سبریٹی میں ریال مرڈرٹ ان کو ہرا ہے اس کے بعد اٹلی کی جو سب سبریٹی میں یونٹس ان کو ہرا کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں اور ان ساری جو ان کے فتوحات ہیں ان میں سب سے اہم جو رول پلے کیا ہے وہ حکیم زائق نے جو کہ کل روزہ رکھنے والے ہیں انہوں نے اٹھارہ گول کیا ہے اچھا یعنی تو ان کے مین سکورر وہ ہی ہیں اچھا تو یہ جو ان کا فیصلہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے ام شور جو ان کے فٹنس کوچ ہیں وہ اس سے کچھ زیادہ خوش تو نہیں ہو فٹنس کوچ بہت زیادہ ناراض انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہوگا یہ رسپونسبل ہوگا فٹنس کوچ نے کہا ہے کہ گیارہ مہینے تک کھلاڑی ایک خاص ٹریننگ رجیم فالو کر رہے ہیں تو ان کی غزہ جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے ان کی ٹریننگ الگ ہوتی ہے منٹل ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اگر انہوں نے یہ روزہ رکھ لیا ان کے جسم میں کچھ بہت خاص نیوٹرنس ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے اور اس سے نہ صرف ان کی جسمانی جو سلائیت ہے اس پہ اثر پڑے گا بلکہ ان کی ذہنی سلائیت پہ بھی اثر پڑے گا اور جو مینجر ہیں ٹیم کے ان کا کیا موقف ٹیم کے مینجر نے یہ کہا ہے کہ اگر کھلاڑی روزہ رکھتے ہیں تو یہ ان کی اپنی پرسنل چوئیس ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو ریلیجس بلیفز ہیں کھلاڑیوں کہ میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں میں اس کے بیچ میں نہیں پڑنا چاہتا اچھے تو اگر کل دونوں کھلاڑی روزہ رکھ کر کھیلنے چلے گئے تو کیا ہوگا انہیں روک تو نہیں سکتے انہیں آپ روک نہیں سکتے بیسے چیلنجنگ ہوں گوا لیکن صورتحال زیادہ چیلنجنگ تب ہوگی جب کھیل ایکسٹر ٹائم میں چلا گیا یعنی کہ کھیل اگر اضافی وقت میں چلا گیا اگر کھیل اضافی وقت میں چلا جاتا ہے تو جو نورمل کھلاڑی ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا وہ ہی تھک جاتے ہیں اور اگر ان دونوں کھلاڑی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور یہ افتار کر بھی لیتے ہیں تو اضافی وقت تک جب تک کھیل جاتا ہے تو ان کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا کھانے بینے کا امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ دونوں کھلاڑی جو ہے وہ میٹفیل میں بھی کھیلتے ہیں اور اٹیک پر بھی کھیلتے ہیں ٹھیک لیکن مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال ورل کپ میں بھی مسلمان پریئرز نے روزے رکھے تھے اور کھیلا تھا دوہزار اٹھارہ کے ورل کپ سے پہلے فرینڈلیز ہو رہے تھے تو ٹونیجیا کی ٹیم تھی جس میں تقریباً ساری ٹیم نے روزے رکھے ہوئے تھے اب اس میں ہوا یہ کہ مائچ کے درمیان تھا افتار کا وقت تو جیسے ہی افتار کا وقت کریب آتا اس وقت جو کیپر ہیں وہ اچانک انجرڈ ہو جاتے ہیں اچانک اب جیسے ہی کیپر انجرڈ ہوتے تو جب انہوں نے کیامرہ موو کیا مینجرڈ کی طرف تو وہ ہاتھ میں کھجوریں اور بہتے لے کے پانی کی کھڑے ہوئے تھے اس تاری کا انتظام ہے باری باری یہ کھلاڑی آتا اور جو ہے افتار کرتا اور اس کے بعد جیسے ہی ساری کھلاڑی کی افتار ہو جاتی تو کیپر کھڑا ہو جاتا دیکھتے ہیں کہ کل ایسا کچھ ہوتا ہے یا نہیں لیکن اگلی سٹوڑی ہماری کیا ہے جلدی سے بتانے دوسری سٹوڑی بھی فوٹبول کے بارے میں ہے لیوپول اور بارسلونا کا اب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے سیکنڈ سمی فائنل سیکنڈ لیک شروع ہونے جا رہا ہے لیوپول کے لئے بہت بڑا جھٹکہ یہ ہے کہ ان کے سٹار سٹوڑی کر محمد سلہ جو ہیں وہ نہیں کھیل رہے ہیں اور بارسلونا کو ویسے لیڈ حاصل ہے جلدی سے ہمیں بتائیں بارسلونا کو تین گول کی لیڈ حاصل ہے اور لیوپول کو جیتنے کے لئے چار گول کرنے ہیں خسنفر حیدر ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ